سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم اشٹلوی ہائی کمیشن نے پاکستانیوں کو خوشخبری سنا دی ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حد پہ روایت تمام دوستوں کی درپاس کے چیزنے کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پاکستان میں اشٹلوی ہائی کمیشن نے اپنی ٹیم کے دورے پاکستان کا اندیا دے دیا تفصیلات کے مطابق آغا خان اسکول نے ناصرہ اسکول کو شکست دے کر خواتین کرکٹ کپ جیت لیا تقریب کے مہمان خصوصی اشٹلوی ہائی کمیشن ڈاکٹر جیفری شو اور سابق ٹیس کرکٹر یونس خان تھے اشٹلوی ہائی کمیشن ڈیفری شو کا کہنا ہے کہ اشٹلوی کرکٹ ٹیم کا دوزر بائیس کے سیریس پاکستان میں کننے کا امکان ہے سیریس سے قبل سیکیورٹی معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے یاد رہے کہ اس سے قبل کرکٹ اشٹلیا کے چیپ ایکزیکٹیو کیون رابرٹس نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ ان کے ٹیم دوزر بائیس میں پاکستان کا دورہ کرے گی دورے پاکستان کے بعد اپنے بیان میں کرکٹ اشٹلیا کے چیپ ایکزیکٹیو کیون رابرٹس نے کہا ہے کہ دورے کا مقصد پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا تھا پاکستان میں سیکیورٹی اہل کاروں کے حمرہ ہم نے خود کو محفوظ تصور کیا کیون رابرٹس کا کہنا تھا کہ اس وقت سب سے درست سمت میں چل رہا ہے لیکن فیصلے میں جلبازی نہیں کرے اپنے کلاریوں کو اس وقت تک پاکستان کے دورے پر جانے کے لیے نہیں کہوں گا جب تک ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ کہہ سکوں کہ وہاں پر خود کو محفوظ تصور کریں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پر امید ہوں کہ دوزربائیس میں اشٹلوی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یاد رہے کہ اشٹلوی ٹیم کا دوزربائیس میں دو ٹیس اور تین منڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میجز کی سیریس کے لیے پاکستان کا دورہ شیڈول ہے کینگروس نے انیس سوٹانوے کے بعد سے سیکیورٹی و جہاد کی بنا پر پاکستان کا دورہ نہیں کیا ہے